موسیقی اسلام علیکم لبراز میں حریس ازمی پروفیشنل اسٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویکلی ہورسکوپس کے ساتھ سالے نو شروع ہوا جاتا ہے اور اس کے آغاز پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سولر سسٹم میں بڑی بڑی تبدیلیاں اور آپ کے لیے بہت مفید تبدیلیاں ایکسپیکٹڈ ہیں چار جنوری کو مارس آپ کے ہاں تھرڈ ہاؤس میں اپیئر ہو جائے گا تھرڈ ہاؤس میں وہ کافی پوزیٹیو ہوتا ہے اس پوزیٹیوٹی کی وجہ سے کئی طرح کی انرجی کئی طرح کا فیول کئی طرح کی ایموشنل اٹیچمنٹ آپ کو مجسر آئیں گے اس ترتیب کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ آپ کے فورت ہاؤس کی طرف ضرور دلانا چاہوں گا دو ہزار بیس کی ویڈیوز جو آپ کے چوتھے گھر میں جوپیٹر سیٹن مرکری سن میسر ہیں وہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لا رہے ہیں اس کی یو جیئرلی ریڈنگ ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اسے بھی ضرور ایک دفعہ دیکھ لیجے گا چار جنوری کو جب مارس آپ کے تھرڈ ہاؤس میں داخل ہوگا تو اس سے آپ کی فطری صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اس اضافے کی وجہ سے آپ کو زندگی کے چار پانچ شعبوں کے فائدے ہوں گے ایک بڑا فائدہ تو تھرڈ ہاؤس کا ہی ہوگا عزیز و اکارب کے درمیان رشتہ داروں کے درمیان دوری ختم ہوگی get together کے plans بنیں گے نرازگیاں کم ہوں گی عزیز و اکارب آپ کی توقعات پر پورا اتریں گے آپ کو facilitate کریں گے آپ کی سہولیات زندگی کی وجہ بنیں گے اور اسی طرح آپ ان کے لیے کچھ ان کے کام نکال سکیں گے ان کی ضروریات پوری کر سکیں گے کچھ ایسے کام جو وہ پورے نہیں کر سکتے آپ کی support سے پورے ہو جائیں گے آپ کے مشورے سے آپ کے luck factor سے پورے ہو جائیں گے سو یہ تو ستہی سا فائدہ ہے بہت جب بھی مارس تیسرے گھر میں ہوتا ہے سمندر پار سفر کی وجوہات بنتا ہے اور اس وجہ میں اگر کوئی کاروباری سیکٹر کے لیے بیرونی مولد ٹرائول کرے گا تو اس کے لیے زیادہ آسانی ہوگی پھر طاقت اور توانائی قوت یہ اسی مارس کی فیولنگ کی وجہ سے پیدا ہوتی confidence level کا ہائی ہونا یہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے fame اور کامیابی مستحقم ہونا جو کچھ چیزیں ملیں گی لمبے عرصے تک چلیں ایک پہلو یہ ہوگی اب ایک بڑی خوشکبری کہ آپ کا وینس آپ کے ہاں پانچویں گھر میں اور یہ آپ کا رولنگ پلانٹ بھی وینس اگر پانچویں گھر میں ہو تو محبت کی شادی ہونے کے چانس پورے سال میں maximum ہوتے ہیں جب بھی وینس پانچویں گھر میں ہوگا سو لب لائف سٹرانگ سمودھ پروڈکٹیو پلیزنٹ پروفٹیبل ہوگی سول ایکسچینجز ہوں گی شادی کی وجہ بنیں گی ایک سے زیادہ پرپوزلز آئیں گے جو پرپوزلز پائپ لائن میں تھے یا جو پرپوزل ایج پر تھے وہ مچیور ہو پائیں گے جو ناکام ریلیشنز شپس تھی اس کو اس نیچرل فیول اس نیچرل فیول اور وینس کی وجہ سے کامیابی کی طرف جانے کا موقع ملے گا بہت صرف رومانوی کامیابیوں کی نہیں ہے وینس پرسنل ریلیشنز کی وجہ پبلک ریلیشنز کی وجہ آرٹ ریلیشنز کی وجہ آرٹسٹک ابیلٹیز کی وجہ آرٹسٹک ایموشنز جنریٹ کرنے کی وجہ بھی بنتا ہے اور یہ ایجاں سورس آف سیکریفائیزنگ نیچر آپ کے اندر قربانی دینے کا جذبہ بھی اسی سے پیدا ہوگا اور سال کے ابتدا میں یہ آپ کے پاس positively مارس کے ساتھ میسر ہے اگر ان چیزوں کو آپ سمجھیں سو relationship آپ کے لئے positive جوپیٹر آپ کے لئے luxurious decisions اور luxurious lifestyle کے لئے فیولنگ دے رہا ہے مارس آپ کے لئے traveling کی فیولنگ دے رہا ہے وینس آپ کا ruling planet ہونے کی وجہ سے آپ کی nature کی فیولنگ کی وجہ بن رہا ہے sacrificing emotions پیدا کر رہا ہے اتنی positivity کے عوض یہ ہفتہ انتہائی کامیابیوں سے ہم کنار ہوگا ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی بینس 26 دسمبر کو سورج گرہن کے اثر کو زائل کرنے کے لئے یہ مارس بہت اندہ position پر آئے گا positive position پر آنے کی وجہ سے تمام وہ psychological negatives جو solar eclipse کی وجہ سے آپ کی ذات میں آگئی تھی وہ یکثر repair and delete ہو جائیں گی آپ کی ذات سے اور جب آپ اس سیکٹر کے اپنے معاملات کو سنبھال لیں گے اور ادھر سے آپ کو positive impacts of ruling planet وینس کی وجہ سے آپ کو کچھ کامیابیاں ملنا شروع ہوں گی تو اس سال کا آغاز ہی خوشیوں سے ہوگا relationship سے ہوگا authority سے ہوگا روحانی سکون سے ہوگا peace of mind سے ہوگا beauty loving nature سے ہوگا نفاست سے ہوگا یہ اس ہفتے کی کارکردگی ہے اور یہ بہت smooth ہے کچھ چیزیں negative بھی ہیں جیسے سیٹن fifth house میں تھوڑا سا trouble maker ہوتا ہے اور کچھ problems کر سکتا ہے لیکن یہ والا issue کبھی retrogression کبھی negative area of planets یہ تو سال بھر رہے گا اس کا ایک حال تو یہ آپ اسے سہتے جائیں اور بس یہ امید رکھیں کہ کبھی نہ کبھی تو ختم ہو ہی جائے گا اور اس کا دوسرا حال یہ ہے کہ اس کو سمجھیں سمجھ کر اس کا کوئی treatment کریں اس کو counter کریں تاکہ جو positive چیزیں ہیں یہ ہری system کی requirement ہوتی لیے کہ جو positive چیزیں ہیں اس کو grab کریں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تجربات سے اپنے کامیابی حاصل کریں اور جو negative side ہے اس کو repel کریں repair کریں اور اس سے اپنی حفاظت کریں اور میرے پاس جو remedies ہیں سترہ سال ہو جائیں گے اس January کو مجھے astrology field ہے اس January کی یکم کو سترہ سال مکمل اس سترہ سال کی achievement کے بعد آپ کی زندگی میں جو میں remedy دینے جا رہا ہوں یہ میری آزمودہ ترین remedy ہے ایک تو as a libra go with ruby yellow sapphire opal pearls white to pass blue to pass یہ ایسے stones ہیں جو سب آپ کو راز آئیں گے کوئی ایک پہنے آٹھ کیرٹ کا اور ساتھ میں سورہ شمس پڑے اندہ ترین remedy بنیں گی یہ scientific and Islamic remedy خیر اور برکت بھی لائے گی booster بھی لائے گی repairings بھی لائے گی and protections بھی لائے گی امید کرتا ہوں یہ والی researches یہ والی معلومات جو میں نے ابھی آپ کو فراہم کی آپ کی زندگی میں کچھ نکھار لانے کچھ معلومات میں اضافہ کرنے کی وجہ بنی ہوگی اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں اگر اس کی وجہ سے زندگی میں اتنی سی خوشی بھی حاصل کی ہو تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا میں ہمیشہ یہ بات admit کرتا ہوں کہ آپ کی دعائیں نہ صرف میری اس جنیا کے لیے بڑھ کے آخرت کے لیے سب سے قیمتی سرمایا ہے اور آپ کی وہ محبت جو آپ کی سبسکرپشن آپ کے کمنٹس آپ کے لائکس کی وجہ سے ہمیں 2019 میں میسر رہی اور ہمیں آسٹروجیم اوفیشل کو پاکستان کا سب سے بڑا آسٹرولوجیکل کنٹینٹ کا چینل بنانے میں ہماری مدد کی اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور میں امید کرتا ہوں وہ محبت 2020 میں بھی برقرار رہے گی اور آپ کی اس محبت سے ہم لوگ 2020 میں اگلی منزلیں تیہ کریں گے اگلے ہفتے چاند گرہن ہونے والا ہے کچھ پلینٹس بھی اپنے angles بدلیں گے اور ان کا mood آپ کی ذات پر different ہوگا وہ اچھا ہوگا کہ برا اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی